ملکی اداروں کی مدد کے لیے آئین اور قانون کے تحت تمام تفریز کرتا فرائض انجام دیتے رہیں گے آئینی چیف جنرل کمر جاوید باجبا کا کور کمانڈر کانفرنس سے دو ٹوک پیغام کہاں ہم نے اس تحکام کی صورتحال قوم اداروں اور فوج کی قربانیوں کی مرہونے منت ہے کسی بھی مضمون مقصد کے لیے ان سمرات پر آئے گا نہیں ہونے دیں گے اہم قومی معاملات پر تمام سٹیک ہولڈرز کی مصلسل ہم آہنگی دشمن قوتوں کو شکست دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے لاہور ہائی کورس شریف فیملی کے لیے بڑا ریلیف چودری شگر ملز کیس میں مریم نواز کی زمانت منظور ایک ایک کروڑ کے دو مچل کے سات کروڑ زر زمانت اور پاسپورٹ جمع کروانے کا حکم فوری رہائی کی ہدایت کارکنوں کا بھرپور جشن شہباز شریف کا مریم نواز کی زمانت پر اثارے تشکر نواز شریف کی تیمانداری کی تقاضے پورے ہو سکیں گے لیگی صدر کا ردی عمل سابق وزیر آزم کے پلٹلٹ سے مطالب تشکیر پریری ہے کارکنوں سجیشن کے بجائے دوائے سہت کی اپنی چودری شگر ملز کیس میں مریم نواز کی زمانت پر نیب کو اعتراض لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ عدالت عظمہ میں درخواست دائر کی جائے گی مولانا فضل رحمان کے گھر پر آل پارٹیز کونٹ پینس پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے اپنی پوزیشن واضح کرنے کا مطالبہ مولانا فضل رحمان بولے کہ آپ مرانوں کے خلاف احتجاج اکیلے جی ایو آئی کا فیصلہ تھا خدارہ عوام کے آنکھوں میں دھول نہ جھوکے حکمت عملی بنائیں جی ایو آئی آپ کا ہر اول دستہ ہوگی جی ایو آئی نے اپنے پندرہ آرہ کین قومی سمبلی سے استفعہ بھی طلب کر لیے آزاوی مارچ کی سیاسی حمایت جاری رکھیں گے مسلم لیگ نون کے مشاورتی جلاس میں فیصلہ کر لیا گیا احسن اقبال کہتے ہیں مشاورتی جلاس کی تجاویز اے پی سی میں پیش کریں گے کسی پر تشدیو تحتجاج کی حمایت نہیں کریں گے پیپلز پارٹی نے بھی اوٹ شریف میں میدان سجا گیا دلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت نے یہاں تک آنے کے لیے رکاوتیں کھڑی تھی دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں دھانی پیپلز پارٹی کی جیت کو پی ٹی آئی کی جیت میں پدلا گیا وزیراعظم کی زیر صدارت پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلا ستحادی ارکان پارلیمنٹ بھی شریک آزادی مارچ کے شرکہ سے نمٹنے پر مشاورت وزیراعظم سے بابر آوان کی بھی ملاقات عمران خان بولے قانون کی بالا دستی پر کسی صورت سمڈھوتا نہیں ہوگا ریاستی اداروں کا تقدس اور استحکام یقینی بنایا جائے گا احساس پرگرام مارچوں میں بڑی تبدیلی لے کر آئے گا وزیراعظم کا اسکولرشپ پرگرام کے اجلا کی تقریب سے خطاب تہاں غربت ختم کرنے کے لیے نوزمانوں کو مواقع پرام کرنا ہوں گے دینی مدارس کے طلبات کے لیے کسی نے کوشش نہیں کی ترقی کے موقع ہی نہیں دیے گئے ہم ہر سال پچاس ہزار انڈر گریجویٹس اسکولرشپ سکیں گے پتہ نہیں سیول جج نے سراج دورانی کے گھر پر چھاپی کی اجازت کیسے دی کیا ملک میں جنگل کا قانون چل رہا ہے سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس کسی کے گھر میں اس طرح گھسنا ریپ کے مترادف ہے ایک دن تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا تفتیشی افسر پر برہمی کا اظہار سانیہ تیز گاہ میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد بھی جاں بھاک ہوئے تعلق سانگڑ کے گاؤں کرنل شیر جنگ سے ہے کاری شبیر اہلیہ فرسانہ اور چار دیتیاں شامل ہیں دی این اے سیمپل لے لیے گئے رسا مئیتیں ملنے کے منفظر بیرہ غازی خان کی تحصیل کوٹ چھٹا میں ٹڈڈی دل کا حملہ کئی ایک ہاں حکام نے متاثرہ لافوں کے سروے کے احکامات جاری کر دیئے پاکستان سٹو ایکسچینج میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سر نینامی پوائنٹس کا اضافہ کاروبار تین پس ہزار دو سو ست ست پر پر بند ڈالر کی قیمت میں ایک پیسے کمی انٹر بینک میں ڈالر ایک سو پچپن روپے چونسٹ پیسے پر بند اس میں ملکی اور خطے کی سیکیوریٹی صورت حال کا جائزہ لیا گیا آئیمی چیت نے واضح کر دیا مضمون مقاصد کے لیے قربانیوں کے سمرات رائے گا نہیں جانے دیں گے پاک فوج اداروں کی مدد کے لیے آئین اور قانون کے تحت تمام تفویز کردہ فرائز انجام دیتی رہے گی انہوں نے کہا کہ تمام خطرات کے خلاف ملک کا دفع کریں گے افواج پاکستان ہر قسم کے چیلنجز بشمول مشرقی سرحت اور ایلو سی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے آئرمی چیف نے اہم قومی معاملات پر تمام اسٹیک ہولٹرز کی مسلسل ہم آنگی دشمن قوتوں کے شکست دینے کے لیے ناگزیر قرار دی اسی حوالے سے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے نویت اکبر جی نویت اکبر کیا احوال ہے آپ کے پاس آج کی اس کانفرنس کا جی نویت اکبر آپ مجھے سن سکتے ہیں نویت اکبر کور کمانڈر کانفرنس میں مزید کیا گفتگی ہوئی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی کور کمانڈر کا اجلاعہ جو ہے آرمی چیز جنرک کمانڈر بازہ کی سدارت میں آج جی ایس کی میں ملکت ہوا ہے جن میں قومی سلامتی اور جی ایسٹیجی کا حالات کا جہدہ لیا گیا ہے پورم میں داخلی سلامتی مستر کی سرد ایلو کی مقومی جمع دشنی کی صورتحان کا جہدہ لیا اس موقع پر کمانڈر کا کہنا تھا کہ تمام خطرات کے خلاف ملکہ دفاع کریں گے اور پاکستان کی جو بہتر امروز حکام کی صورتحال پورم کمی داروں پر پاکستان کی قربانیوں کی محول میند ہے آرمی چیز کا کہنا تھا کہ کسی بھی مقوم مختصر کے لیے ان قربانیوں کے سبرات تو رائے گا نہیں جانے دیں گے آرمی چیز نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی فوج ملکی داروں کے مدد کے لیے آئین اور قانون کے تحت تمام تفریز کرتا فرائز انجام دیتی رہے گی میں ایک دفعہ پھر دورا دوں کہ آرمی چیز سے یہ سکرہ بہت اہم کہ پاکستان کی قوم جو ہے ملکی داروں کی آرمی چیز کی زیرے سے دارت کو کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں ملکی اور خطے کی سیکیوریجی صورتحال کا جائزہ لیا گیا تبصیلات سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے نوی دکبر بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گو رہب آپ کو بتائیں لاہور ہائی کوٹ نے مریم نواز کی درخواست زمانت منظور کر لی مریم نواز کو ایک ایک کروڑ روپے کے دو مچل کے سات کروڑ روپے اور پاسپورٹ ڈیپٹر ریجسٹر آر کے پاس جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی لاہور ہائی کوٹ سے شریف فیملی کے لیے بڑا ریلیف چودری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کی زمانت منظور جسٹس علی باکر نچفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا کہا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے تحقیقات کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی اس رپورٹ میں چودری شوگر ملز کا تذکرہ کہیں بھی نہیں تھا لیکن اگر کسی معاملے پر پہلے انکوائری نہ ہو تو دوبارہ انکوائری ہو سکتی ہے مریم نواز پر کرپشن اور منی لانڈرنگ جیسے الزامات ہیں ان الزامات پر مزید تفتیش ترکار ہے نیب اپنی تفتیش مکمل کر کے ٹرائل عدالت میں ثابت کرے خاندون ملزمہ کو زمانت کے لیے قانون میں ریعت حاصل ہے عدالت میں مریم نواز کو ایک ایک کروڑ روپے کے دو مچھل کے سات کروڑ روپے کی گارنٹی اور پاسپورٹ ڈپٹی ریجسٹر آفیس میں جمع کرانے کی ہدایت بھی کی عدالت کی جانب سے فیصلہ سنتے ہی لیگی متوالوں میں خوشی کی لہر دور گئی کارکنان میں بھنگرے ڈالے اور ایک دوسرے کا مو میٹھا کر آیا مزید آپ کو بہتا ہے مریم نواز کی زمانت پر شہباز شریف کا اظہار تشکر صدر مسلم لیگ نون کہتے ہیں مریم نواز کی زمانت سے نواز شریف کی تیمارداری کے تقاضے پورے ہو سکیں گے نواز شریف کی طبیعت ناساس ہے ان کی پلیڈلیٹس کی کمی کی تشکیف ضروری ہے کارکنان زمانت پر جشن منانے کے بجائے دعائیں کریں مریم نواز کی زمانت پر شہباز شریف کی جانب سے اظہار تشکر کیا گیا صدر مسلم لیگ نون کہتے ہیں مریم نواز کی زمانت سے نواز شریف کی تیمارداری کے تقاضے پورے ہو سکیں گے نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے ان کے پلٹلیٹس کی کمی تشریف ضروری ہے کارکنان زمانت پر جشن منانے کے بجائے ان کے لیے دعا کریں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی زمانت پر نیب کو اعتراض لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا نیب ذرائق مطابق مریم نواز کی زمانت کی خلاف اپیل کے نکات جلد سیار کر لیا جائیں گے جس کے بعد اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی جائے گی آنگے بھٹے آپ کو بتائیں مولانا فضل الرحمن نے نون لیگ اور پی پی سے مطالبہ کیا بولو دونوں جماعت حکومت کے خلاف احتجاج میں اپنی پوزیشن واضح کریں اور پارٹی اس کانفنس میں مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ کیا حکمرانوں کے خلاف احتجاج اکیلے جی ایو آئی کا فیصلہ تھا خدارہ عوام کی آنکھوں میں دھولنا جھو گے مل کر حکمت اعملی بنائیں جی ایو آئی اپوزیشن کا حراول دستہ ثابت ہوگی مولانا فضل الرحمن نے پوچھا کہ دھانلی زدہ حکمرانوں سے نجات چاہتے ہیں یا نہیں انہوں نے کہا خواہش ہے جمہوری قوتیں مشتر کا کردار ادا کریں جی ایو آئی نے اپنے پندرہ عراقین قومی سمبلی سے استفعے بھی طلب کر لیے جنہیں وقت پڑھنے پر استعمال کیا جا سکتا ہے جی ایو آئی رہنما مولانا عبدالواسے نے عراقین سے استفعے لینے کی تزدیق کر دی ہے مولانا فضل الرحمن نے نین لیگ اور پی پی سے مطالبہ کیا بولے دونوں جماعتیں حکومت کے خلاف احتجاج میں اپنی اپنی پوزیشن واضح کریں اور پارٹی اس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمن نے کہا مولانا فضل الرحمن کے خلاف احتجاج اکیلے جی ایو آئی کا فیصلہ تھا خدارہ عوام کی آنکھوں میں دھول ناج ہوگے مل کر حکمت اعملی بنائیں جی ایو اپوزیشن کا حراول بستہ ثابت ہوگی مولانا فضل الرحمن نے پوچھا کہ دھانلی زیادہ حکمرانوں سے نجات چاہتے ہیں یا نہیں انہوں نے کہا خواہش ہے جمہوری قوتیں مشترکہ کردار ادا کریں جی ایو آئی نے اپنے پندرہ عراقین قومی اسمبلی سے استفعے بھی طلب کر لیا ہیں اس بارے میں مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمائنمائندے ریحان شیخ سے ریحان شیخ اپ ڈیٹ کیجئے گا مولانا فضل الرحمن کا مزید کیا کہنا تھا جی بالکل دیکھئے مولانا فضل الرحمن کی زیر صدارت آل پارٹی اس کانفرنس اپوزیشن کی جس میں نو سیاسی جماعتیں شامل ہیں وہ جاری ہے اور جمعیت علماء اسلام کے جتنے بھی ممبر قومی اسمبلی تھے انہوں نے اپنے استفعے مولانا فضل الرحمن کو جمع کروا دیا ہیں عبدالواسے جو ممبر قومی اسمبلی جی ایو آئی ہیں انہوں نے اس چیز کی تصدیق پی کی ہے اور مولانا فضل الرحمن کا اے پی سی میں کہنا تھا کہ ہم نے تو اپنے ممبر قومی اسمبلی کے استفعے ہیں وہ جمع کرنے شروع کر دیا ہیں یہ تحریک ویسے ہی نہیں آتی عوام کی آنکھوں میں دھولنا چونکے اور دو ٹوک موقف مانگا ہے بالخصوص پاکستان پیپس پارٹی اور نون لیک سے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے کھل کر بتائیں دھرنے کے حوالے سے اس وقت جو ہے اجلاس جو ہے اے پی سی تقریباً اپنے آخری لمحات میں ہے اور نویت کمر جو پاکستان پیپس پارٹی سے جن کا تعلق ہے وہ اب سے کچھ در قبل نکلے اور ان سے جب بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہارا موقع وہی پرانا ہے یعنی پاکستان پیپس پارٹی دھرنے کے حق میں نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہم دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا پیپلز پارٹی اور نون لیک اپنی پوزیشنز واضح کرے حالانکہ دونوں کے جو میمبرز ہیں یہاں پر موجود تھے دونوں اہم پارٹیوں کے میمبرز اس اے پی سی میں موجود تھے تو کیا ان کی جانب سے کچھ کلیر نہیں کیا گیا جی بالکل دیکھئے ان کی جانب سے جو ان کی قیادت نے کہا تھا اس حوالے سے تو ان فارم کر دیا گیا ہے لیکن جیسے ہی اجلاس کے دوران جمعیت علماء اسلام کے میمبر قومی اسمبلی نے اپنے استیفے اپنے قائد مولانا فضل الرحمان کو جمع کروائے تو جس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم تو اب پریکٹیکلی چل پڑے ہیں کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کڑوا گھوٹ بھرنا پڑے گا عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں چھوکنی چاہیے بلکہ تفل تسلیہ نہیں ہونے چاہیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس پر انہوں نے ظاہر سی بات ہے کیونکہ ایک بڑا فیصلہ تھا انہوں نے وقت پا کہا کہ یہ اپنے قائد سے کریں گے اس کے بعد جو حکمات ہیں ہم وہ بلکل اے پی سی کے جو ہے جو بھی آج کی فیصلے میں آگا کریں گے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری پارٹی کا سوالے سے کیا موقف ہے مولانا عبدالغفور حیدری یہاں سے کچھ دیر پہلے نکلے ہیں آزادی مارچ کے کنٹینر پر گئے ہیں ان کا کہنا ہے جو آج کے تمام فیصلے اس کنٹینر پر ہی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ کچھ دیر بعد حکومتی مذاکراتی کمیٹی جس کے سربراہ پرویس خٹک ہیں وہ ٹیم جو ہے وہ مولانا فضل و رحمان کی رائشگاہ پر آ رہی ہے اور رہپر کمیٹی یعنی اپوزیشن کی جو کمیٹی ممران وہ آر لیڈی یہاں پر موجود ہیں اس طرح حکومتی اور مذاکراتی کمیٹی کے درمیان بازابطہ طور پر یہاں پر ایک نشست بھی ہو سکتی ہے دوسری جانب چودری شجاعت حسین حکومت کی جانب سے مفامت کا پیغام بھی لے کر آ رہے ہیں کچھ دیر بعد وہ اسلام بات پہنچے گئے مولانا فضل و رحمان سے بات چیت ہوگی آزادی کنٹینر مارچ کا جو کنٹینر ہے اور آزادی مارچ کا کیا فوجب ہوگا اگلے چند کھنٹوں میں یہ کافی اتے کلیر ہو جانے گا یہ بھی جانا چاہیں گے آپ کہہ رہے ہیں حکومتی ٹیم بھی یہاں پر پہنچ رہی ہے مولانا فضل رحمان سے بات کرنے کے لیے تو کیا اے پی سی کے بعد انفرادی طور پر مولانا فضل رحمان حکومتی ٹیم سے ملیں گے یا پھر وہ بھی یہی پر ان کو جوائن کرے گی جی دیکھئے ابھی تو مولانا فضل رحمان اپنی رائشقہ پر موجود ہیں آج کی جو اے پی سی ہوئی ہے اس کے اندر رہبر کمیٹی کے ممبران بھی موجود تھے اور تقریباً رہبر کمیٹی کے تمام ممبران اس وقت بھی مولانا فضل رحمان کی رائشقہ میں موجود ہیں اور جب حکومتی مذاکراتی کمیٹی یہاں پر آئے گی تو رہبر کمیٹی پہلے سے موجود ہوگی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور رہبر کمیٹی کی ایک کشیس مولانا اپنی سی کا اجلاس آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے ریحان شیخ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مزید اپ ڈیٹس بھی آپ سے لیتے رہیں گے ریحان بہت شکریہ مسلم لیگ نون کی رہنوں میں ایسا نقبال کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت عمران خان کا استیفہ لینے میں بھرپور کردار ادا کرے گی اگر احتجاج پر تشدد ہوا تو وہ تحریک میں شریک نہیں ہوں گا مارٹان لہور میں شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کی ازادی مارچ کے حوالے سے مشاورتی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسا نقبال کا کہنا تھا کہ نون لیگ اپنے قائد کی ہدایت کی روشنی میں ازادی مارچ کی برپور سیاسی حمایت جاری رکھے گی اے پی سی کے فیصلوں کی روشنی میں ان چار نقات کے اوپر جو اپوزیشن کے مشترکہ مطالبات ہیں ازادی مارچ کی بھرپور حمایت کی مسلم لیگ نون نے اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے ازادی مارچ میں شرکت بھی کی لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ ہم جمہوری جماعت ہیں آئینی جمہوری احتجاج کے طریقہ کار کو بہتر سمجھتے ہیں گیر جمہوری عمل کی حمایت نہیں کر سکتے پورا من مارچ کی مکمل حمایت کریں گے لیکن پور تشدود مارچ کا ساتھ نہیں دیں گے ازادی مارچ کے مطالبات کی بھرپور سیاسی حمایت جاری رکھے گی ملک میں نئے انتخابات کی راہ ہموار کرنے کے لیے اور عمران احمد نیازی صاحب سے استیفہ لینے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی ایسان اقبال کا کہنا تھا کہ مسلم لیکنون اے پی سی کے فیصلوں کی روشنی میں ریپر کمیٹی کے آئندہ کے لاحی عمل پر اپوزیشن جماعتوں کا ساتھ دے گی فیصل تاریخ آج نیوز لاہور مزید عظم کی زیرے صدارت تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اشلاس ہوا حکومتی ارکان پارلیمنٹ اور اتحادیوں نے مزید عظم کے استفقہ مطالبہ مسترد سے یا عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن کا کوئی جنڈا نہیں ملک کو ترقی کی پٹری سے اترنے نہیں دیں گے مزید پتارین اسلامباز سے آج نیوز کے بیورو چیف تاریخ چوہدری جی تاریخ چوہدری اپ ڈیٹ کیجئے گا اسے اجلاس کے حوالے سے جی اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس کے حوالے سے تو واضح طور پر پارلیمنٹ پارٹی نے کہہ دیا کہ پرامسر کا جو استفقہ کا جو طالبہ اپوزیشن کا بلکل اس کو مصرد کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے پرامسر کی قیادر پر اعتماد کا اظہار کیا آج کے جلاس میں دیر کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور پرامسر نے واضح کہا کہ کوئی کسی قسم کے دیل نہیں ہو رہی اور نہ ہی کرپشن کیس پر گسم دیتا ہوگا اور نہ ہی کسی کو این ار او دیا جائے گا انہوں نے اپنی پارٹی کو اداعیت کی کہ حکومتی بیانیوں کو مصرد انداز میں عوام تک پہنچایا جائے اور پارلیمنٹ کے جلاس میں برپوزیشن کرتی جائے اور لوگ کو بتایا جائے کہ اپوزیشن کی یہ جو تحریک ہے اس کے مقابلاتی مقاصل جو ہیں ملک کو ادنستہ کام کرنا ہے چونکہ ملک جو ہے وہ ایک ساتھی طور پر ٹیک آف کر رہا ہے مختلف منسٹر سے انہوں نے اداع کیا اس کے علاوہ جو اجاز شاہ صاحب ہیں وزید اداخلہ انہوں نے اللہ انڈاڈرک سٹیویشن پر بھی بات چیت کی آج کے جلاس میں جو مذاکرہ تھی کمیٹی حکومت کی اس کے کام کو سرہا گیا اور یہ کہا گیا کہ حکومتی مذاکرہ کی کمیٹی یہ اچھا کام کر رہی ہے درنے کے بارے میں بات کی گئی کہ درنہ جو ہے اگر قانون کی حدود کے اندر رہ کر جاری رہا اس پر کوئی اطراز نہیں لیکن اگر اس قانون توڑا گیا تو پھر اس کا مقابلہ کیا جائے گا اور اس کے حوالے سے تو قانونی کاروائی ہے وہ کی جائے گی درنہ جو کیا پتر چلا ہے کچھ خاص طور پر نئی ہدایات دی گئی ہوں کیونکہ اب سے کچھ در کے بعد حکومتی کمیٹی جو ہے وہ مذاکرات کے لیے پہنچے گی مولانا فضل رحمان کے پاس تو کوئی خاص قسم کی ہدایات کو نئی حکمت عملی دیکھیں میں نے جیسے کیا کہ آج جو مذاکرات کی کمیٹی ہے اس کے بیانیے کو اس کے انداز کو اس کا ترکہ کار کو ترہا گیا ہے اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا کام جارے کے مذاکرات کے لیے معاملہ اگر حل ہوتا ہے اس کو حل کیا جائے اسی پوشنی میں اب یہ جو مذاکرات کی کمیٹی ہے تھوڑی دیرے میں اطلاعات ہیں کہ وہ مولانا فضل رحمان سے اور رہبر کمیٹی سے ملاقات کرے گی تاہم جہاں تک بیانیے کا تعلق ہے حرکانے پارلیمنٹ کو کہا گیا ہے کہ وہ سینٹ اور قوم اسمبلی کے جلاس میں شرکت کریں اور اپوزیشن کا جو بیانی ہے اس کا مقابلہ کریں سیاسی طور پر اور اگر اپوزیشن تاف ٹائم دے اپوزیشن کو سیاسی طور پر اتنا ہی تاف ٹائم دیا جائے صحیح ٹھیک تاریخ چوزی ہمیں تفصیلن بتانے تو بہت شکریہ آپ کا فردوس عاشق آوان کہتی ہیں اور عوام کی خوشحالی کے لیے پارلیمنٹی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے تو دوسری طرف انتشار فساد اور ترقی کا راستہ روکنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ کیا ایجنڈا اور ترجیح ہے یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب اقتدار میں آنے اور جانے کا فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے چار سال کے لیے انتظار فرمائیے بزشتہ اسمبلی میں اپنی تقریریں مولانا فضل الرحمان خود سنیں اور رہنمائی حاصل کریں اب حکمرانوں کے بجائے عوام کے مفاد اور حقوق کی نگبانی ہو رہی ہے جہاں حکمرانوں کی جیب نہیں بلکہ قومی خزانہ بھرا جا رہا ہے یہی وجہ تکلیف کا باعث بنی ہوئی ہے نفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں عمران خان کا کوئی متبادل نہیں لہٰذا انہی سے گزارہ کریں کیونکہ پاکستان کی باقی لیڈرشپ ہسپتال یا جیل میں ہیں انہوں نے کہا مولانا کو نہیں پتا وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں نواز شریف کے صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہوئے انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ قوم کی لوٹی ہوئی دولت واپس کرنا شاہیے فیلال تو پاکستان میں ایک ہی لیڈر ہے اس کا نام عمران خان ہے اور عمران خان کے علاوہ پاکستان میں فرینکلی باقی تو کوئی لیڈر ہی نہیں کوئی ہسپتال میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے کوئی جو ہے وہ ویسے بیمار ہے کسی کا ویسی حال کوئی نہیں ہے یہ چار پانچ سال ہمارے ساتھ اوکے سوکے اوکے گزاریں اس کے بعد موقع ملے گا اس کے بعد اگر آپ میں حمد ہوئی لوگوں نے آپ کو پسند کیا تو ہمیں بدل لیجئے گا ہماری جو تحریک تھی وہ ایک سیاسی تحریک تھی وہ ایک الیکٹوریل ریفارمز کے لیے تحریک تھی جو مولانا صاحب کا ترنا تھا اس کے مقاصد تو ہم کی تک ان کو بھی نہیں پتا ہمیں بھی نہیں پتا وہ اپنا اپنا انداز ہے جو بچارے زیادہ فضل الرحمن صاحب سے کہہ رہے ہیں مدعی جوہاں مدعی سست گواہ جست بنے ہوئے تھے ان سے ہمدردی کر سکتا ہوں میں کہہ کر سکتا ہوں نواز شریف صاحب کی صحت جو ہے وہ خراب ہے اللہ ان کو صحت دے اور اللہ ان کو میرا تو خیال یہی ہے کہ ان کے خاندان کو چاہیے کہ ان کی صحت کے جو خیال کریں اور قوم کے پیسے واپس کر دیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں قانون کی عبالہ دستی پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کرے گی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں